بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ہر دور میں اپنا ہمسفر تلاش کرنا بہت مشکل کام رہا ہمسفر مل جائے تو اس کی حقیقت شادی کے بعد معلوم ہوتی ہے کہ وہ کس نیچر اور اس کی اقاد کیا ہے آج کے اس فسادی اور نفسہ نفسی کے دور میں یہ کام بہت ہی زیادہ مشکل ہو چکا ہے شادی سے قبل لوگوں کا رویہ اور انداز کچھ اور ہوتا ہے اور شادی کے بعد ان کی حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے اصل چہرے ان کے سامنے آتے ہیں اسی سلسلے میں مولا علی شیر خدا کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا یا علی میں نے کچھ عرصہ قبل اپنی بیٹی کی شادی کروائی کچھ عرصہ تک تو وہ خوش رہی لیکن کچھ عرصہ کے بعد لڑائیاں جگڑے اور فساد ہونے لگے یوں شادی ٹوٹ گئی آج کل لوگوں کا پتہ نہیں چلتا بظاہر تو بڑے اچھے لگتے ہیں لیکن شادی کے بعد ان کی حقیقت معلوم ہوتی ہے کیا کوئی ایسا عمل نہیں کہ جس سے ہم شادی سے قبل یہ دیکھ سکیں کہ لڑکا یا لڑکی شادی کے بعد رشتہ نبانے کے قابل ہیں یا نہیں اس پر مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں اگر تم اپنی بیٹی کے لیے رشتہ دیکھ رہے ہو تو تم لڑکے میں یہ دیکھو جو لوگ اس سے مرتبے میں کم ہیں حیثیت میں کم ہیں ان کی عزت کرتا ہے ان کا خیال رکھتا ہے تو سمجھ جاؤ یہ زندگی میں ایک اچھا شوہر بھی بنے گا اپنی بیوی کا خیال بھی رکھے گا لیکن جو ردبے میں اس سے بڑے ہیں حیثیت میں اس سے بڑے ہیں ان کی تو عزت کرتا ہے لیکن جو ردبے میں کم ہیں ان کا احساس نہیں کرتا ان کی عزت نہیں کرتا تو سمجھ جانا کہ یہ انسان تمہاری بیٹی کے لیے صحیح نہیں اتنی ہی دیر میں ایک دوسرا شخص اٹھ کھڑا ہوا اور پوچھنے لگا یا علی اگر ہم اپنے بیٹے کے لیے رشتہ دیکھیں تو کیسے پتہ چلے گا کہ لڑکی ہمارے بیٹے کے لیے صحیح ہے یا نہیں اس پر مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں جب اپنے بیٹے کے لیے رشتہ دیکھنے جاؤ تو لڑکی سے چند سوال پوچھو اور تھوڑی دیر گفتگو کرو اس سے بات چیت کرو اگر لڑکی صرف اپنی خوبیاں بیان کرتی رہی اپنی اچھائیاں بیان کرتی رہی تو سمجھ جانا یہ لڑکی خود پسندیدی کے دلدل میں گرفتار ہے لیکن اگر لڑکی اپنے گھر والوں کی بات کرے اپنے والدین کی بات کرے تو وہ لڑکی آنے والے وقت میں کسی بھی انسان کے لیے اچھی بیوی ثابت ہو سکتی ہے اگر انسان ان دونوں عمال کے بعد بھی گبرانے لگے کوئی فیصلہ نہ کر سکے تو وہ گھر آ کر کوسر پڑے اور سو جائے اگر خواب میں خوشحالی نظر آئے لڑکا اچھے لباس میں ہو یا لڑکی اچھے لباس میں نظر آئے تو وہ انسان سمجھ جائے کہ یہ رشتہ مبارک ثابت ہوگا لیکن اگر خواب میں آگ نظر آئے یا شیطانی مناظر نظر آئے اس لڑکی یا لڑکے کا خراب روپ دیکھے تو پھر یہ رشتہ بہتر ثابت نہیں ہوگا